بہت خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی کہ جس طرح کا سیاسی ماحول نفرت کا بن گیا تھا یہ بنایا جا رہا ہے اب بھی اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ ایسے لوگوں کو اب بھولانے میں ہی پارٹیاں آفیت محسوس کریں گے اور شاید یہ ایک بڑی وجہ ہوگی کہ ہم ایک ایڈمیک ہونے کے باوجود کسی خاص پولٹکل پارٹی کا پروگرام ہونے کے باوجود ہمیں کوئی تعمل نہیں ہوا اس میں شامل ہونے میں ابھی کافی کچھ چل رہا ہے تو ہم دو طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ ہندوستان کو سلامت رکھنے میں جس طرح کی آئیڈیولوجیز جس طرح کے آئیڈیاز اور جس طرح کی پارٹیاں ہندوستان کو سلامت رکھنے کا زمانت دے سکتی ہیں آج لگ رہا ہے کہ ان پارٹیوں کو صدیت طریقے سے مضبوط بنانا ہوں گا سماج کی سطح پر بھی سیاسی سطح پر بھی اس میں مظہر الحق بہت ریلیونٹ نام آتے ہیں تو ہم دو طرح سے بات کریں گے کہ یہ کانگریس پارٹی یہ جتنے بھی سیپلر پارٹیاں ہیں اس کا اس شہر یا اس زلے میں چاہ سورتحال رہی ہے اس پر مختصر سا اسی بات کریں گے اور پھر اس کے بعد ان کی شخصیت پر بھی کچھ بات کریں گے مزفر پور کے بارے میں یہ ہے کہ جب انگریزوں کا تسلط پوری طرح سے تائم ہو گیا تو یہ سوچ ہوئی انیسویں صدی میں کہ آخر ہم غلام ہو کیسے گئے ہمارے اندر کچھ تو کمی رہی ہوگی جس سے ہم غلام ہو گئے ہوں گے تو اس طرح کی سوچ بہت جگہ مختلف حصوں میں مختلف طرح کے لوگوں نے شروع کی مزفر پور کی بھی خوش قسمتی تھی کہ یہاں ایک سب جج ہوا کرتے تھے سید امداد علی وہ یہیں پوستٹ تھے اور وہ پہلے سے جدید تعلیم کی تحریک پر زور ڈال رہے تو یہاں بھی انہوں نے بیار سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیا 24 مہیں 1868 اس وی کو اور اس سوسائٹی نے کافی سارے کام کیے ہم کو بہت مختصر طور پر بچانا ہے جس میں جدید تعلیم کے لیے اسکولوں کو قائم کیا جانا اور اس میں ان کو جہنپور زمیندار حردی زمیندار نرہن زمیندار یہ سب لوگ کافی آگے بڑھ کر مدد کیے اور ان تمام گاؤں میں پارو میں حردی میں جہنپور میں نرہن میں ہر جگہ اسکول قائم کیا گیا انگلو ورنکولر اسکول ان کی تحریک پر اس طرح سے اسکول وغیرہ کامیاب ہوا میڈل کلاس تیار ہوا تب پھر پولیٹیکل اورگنائزیشن کی بات چلی یہاں جو کانگریس کی تنظیم بن پائی اس میں کافی لوگ تھے جس میں شفید آودی بہت اہم رول ادا کیے جنگدھاری پرشاد تھے رام دیالو سین تھے یہ سارے لوگ کام کیے اور اس طرح سے کانگریس کا کام آگے بڑھا خود مزہر الحق کے پردادہ مزفر پور کے ہی کی ہی ایک بستی داود نگر کے ہوا کرتے تھے وہ داود نگر نہیں جو جہاں شفید آودی کا تعلق جہاں سے ہے ان کے پردادہ کی شادی سارن میں ہوئی وہ وہاں چلے گئے ادھر ہی بس گئے اور اس طرح سے ان کی پیدائش مزہر الحق وہیں ہوئی بھیپورا میں مزہر الحق کے اور بڑے کاموں میں زیادہ اہم کام یہ ہے کہ بھیپورا کا بھی مکان انہوں نے سکول کو ہی دے دیا کہ اس میں سکول چلے جب ادم تاؤن کی تحریک چلی نون کو اپریشن آسہیوگ آندولن جب چلا تو یہ ہوا کہ ہم کورٹ کالیج کونسل تینوں سی کا ہم بائی کورٹ کریں گے یعنی بیٹیس سرکار کے اسکولوں کے قائم کیے ہوئے اسکولوں میں ہمارے بچے نہیں پڑھیں گے ہم نیشنلسٹ کاریکولم نیشنلسٹ سپریٹ جگانے والی تعلیم دیں گے اور اسی طرح سے ہم اسکول چلائیں گے جس پر انگریزوں کا اختیار نہ ہو بہت زیادہ مداخلت ان کی بہت زیادہ نہ ہو تو اس میں بھی انہوں نے ہی سب سے آگے اہم رول ادا کیا اور بیہار وردیہ پیت قائم ہوئی اب سب لوگ جانتے ہیں صداقت آشرم خیرومیا کی دونیت کی ہوئی زمین پر بنی جس میں پورا انیشیٹیو مظہر الحق کا ہی تھا انہوں نے قائم کیا اس کے لئے چانسلر بنے برج کشور پرساد یہ وائس چانسلر بنے بابو برج کشور پرساد راجن پرساد ڈاکٹر راجن پرساد کے بھی سمدھی تھے اور جیپرکاش نارائن کے بھی سمدھی تھے وہ وائس چانسلر ہوئے سسول سوی تو اس میں بھی سکول مطلب موڈن ایجوکیشن کی بات زور سے کی گئی یہی مظہر الحق کو سب سے زیادہ پیاری تھی تو ایک کو تعلیم کا ان کا جو پریوریٹی ہے یہ پیغام ہمیں لینا چاہیے دوسرا جو ابھی ہندو مسلم نفرت اتنے بری طرح سے بڑھایا جا رہا ہے جس میں بدقسمتی سے ہائیسٹ آفس میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی پوری بے حیائی کے ساتھ نفرت کی باتیں اور اتحاس جھوٹ کو اتحاس بنا کر پیش کر کے نفرت کی باتیں کر رہا ہے نفرت پھیلا رہا ہے اور نفرت اور حنصہ کرنے والوں کو پورا پرشاسمی چھوٹ دے رہا ہے سپورٹ دے رہا ہے اس کے خلاف سماج کو اور سیاسی پارٹیوں کو سب کو کھڑا ہونا پڑے گا یہ پیغام مذہر الحق سے یوں ملتا ہے کہ انیس سو سولہ میں کانگریس اور مسلم لیگ کا پیٹھ ہو گیا تھا لکھنوں میں اور اس پیٹھ کے ہونے سے جب انگریز سرکار ہلنے لگی تو انیس سو سترہ میں شاہ آباد میں بہت خطرناک دنگا کیا گیا ہے بہت خطرناک دنگا ہوا خساد ہوا اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تقریباً ایک سو سال ہو رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب جب ہندوستان کے سبھی لوگ آپس میں مل کر یونائٹ ہو کر ہندوستان کو آگے لے جانے کی بات کرتے ہیں تب باٹنے والی طاقتیں مضبوط ہونے لگتی ہیں لگتا ہے جیسے باٹنے والی تمام طرح کی وچار دھارہ اور طاقت مضبوط ہونے لگتی ہے کچھ تو وجہ ہوگی کوئی تو بات ہوگی اس کو سمجھنا ہوگا وہ کون سی طاقتیں ہیں جو اس طرح مضبوط کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ چونکہ ابھی ہم لوگ یہ ہم ان کو یاد ہی اس لیے کر رہا ہے کہ ہم ایسی طاقتوں کے خلاف لڑنے کی ہمت ہم نے آئے یہ ہمارے پریانہ شروط بنے ہمارے رول موڈل بنے اس کے لیے ہم جب یہاں اکٹھا ہوئے تو ہمیں آج کا بھی منظرنامہ یاد رکھنا ہوگا کہ ابھی دیکھئے پچھلے دنوں دنیا کے مختلف ملکوں میں اس طرح کی طاقتیں رائٹ وینگ فورسز آگے بڑھیں لیکن پچھلے ایک ہفتے کا اخبارات آپ پڑھئے ان اخباروں میں آپ کو ساتھ ساتھ دیکھے گا کہ ابھی پرسوں البانیا میں سٹوڈنس نکل آئے باہر کہ پرائیوٹائزیشن آف ایڈوکیشن نہیں ہوگا کیونکہ اس کی وجہ سے غریب لوگ عالی تعلیم نہیں حاصل کر سکتے جینیو جو دنیا کی مشہور ترین یونیورسٹی ہے وہاں غریب آدمی بھی جا کے پی ایج ڈی کر لے رہا ہے اور ایم میں کر لے رہا ہے غریب گھر کا بھی جا کے آئی ایس آئی پی ایس بن جا رہا ہے اور بھی کچھ بن جا رہا ہے یہ یہاں کے مٹھی بھر طاقتور لوگوں کو پسند نہیں ہے یہ پسند نہیں ہے تو پرائیوٹائزیشن کو بھی آپ کو روکنا ہوگا اس طرح سے اتنا بریزن پرائیوٹائزیشن کو تو اس کے لیے اگر آلبانیا کا سٹوڈنٹ کھڑا ہو رہا ہے فرانس میں اگر لوگ آ رہے ہیں ہنگری میں آ رہے ہیں پورا یوروک پچھلے ایک ہفتے کا اقبار پڑھئے صبح سے رات تک کا اندولن ہو رہا ہے اور اس اندولن میں اگر چھا تک کا اندولن ہے تو مزدور اور کسان بھی ساتھ آ رہے ہیں شہر کا مڈل کلاس بھی ساتھ آ رہا ہے ان سب کو یونائٹ ہونا ہوگا اب اس یونیٹی کو توڑنے کے لیے اگر کوئی فرقہ پرستی کا زہر پھیلانا چاہ رہا ہے تو یاد کیجئے اتحاس میں ہنگستان کی بھی تاریخ میں یہ سب ہوتا رہا ہے اور اس کو روکنے کی ترقیبیں بھی دھونی جاتی رہی ہیں جب شاہ آباد میں انیس سو سترہ میں دنگا ہو گیا تو تین چار کمیشنرز کی تین چار الگ الگ انکوائریاں کی گئیں مظہر الگ نے خود کانگریس کے بحاظ پر خود انکوائری کی اور اس انکوائری میں بازابتہ طور پر چہرے کو بے نقاب کیا بے نقاب کیا کہ کون لوگ خاص طور سے شامل تھے اور وہ کس کے ایجینٹ تھے جو اس طرح سے گائے کے نام پر اتنا نفرت اور اتنی ہنسہ پھیلا دی اتنے لوگوں کو مارا اور آپ لوگوں کو جان کر تاجب ہو میں خوشی ہوگی کہ اس وقت وہاں کا ایک ایس بی ایم ہوا کرتے تھے احمد حسین صاحب جو یہی کے تھے اور اسی ایلیس کالج سے پڑھے تھے تب اس کالج کا نام ایلیس کالج نہیں تھا ایلیس کالج کی بھی تاریخ ہے آج اس طرح سے ہندو مسلم نفرت پھیلایا جا رہا ہے وہی سید امداد علی جو سبجج تھے بیہار سائنٹیفک سوسائیٹی بنائے تھے جب اٹھارہ سو نینانوے اسی میں یہ کالج بنانے کی بات ہوئی کہ سوسائیٹی کے اسکولوں نے اور کالجی ایٹی سکول نے اور زلائی سکول نے ہائی سکول تک کا تو انتظام کر دیا اس کے آگے کی تعلیم کیا ہوگی تو کالج قائم کیا جائے اس کے لیے کلکتہ انورسٹی میں جب ایفیلیشن کی بات کی گئی تو کہا کہ نہیں یہ ذات پات کے نام پر ہم ایفیلیشن نہیں دیں گے تو اسی بیہار سائنٹیفک سوسائیٹی کے نام پر جہدپور زمیندار نے پچاس ہزار روپیار فیز تھا انہوں نے پچاس زر پر ڈونیٹ کیا پچاس زر پر فیز جمع ہوئی اور کالج بنا وہ بیہار سائنٹیفک سوسائیٹی اور بھومیار برممن سبا کا یونائٹیڈ ایفورٹ تھا بعد میں لنگٹ سنگھ بابو لنگٹ سنگھ کے نام پر وہ کالج اس لیے ہو گیا کہ بابو لنگٹ سنگھ جو ریلوے کھیکہ دار ہوا کرتے تھے انہوں نے کافی فنانشیلی مدد کیا اس کالج کو بہت تو آزادی کے بعد ان کے نام سے منصوب کیا گیا ہے یہ کالج اور اس کالج کے ٹیچر یہاں بابو راجن پرشاد بھی پڑھائے انیس سو آٹھ سے انیس سو نو تک ہسٹری اور انگلیش پڑھائے انیس سو بارہ سے انیس سو سترہ تک جے بی کرپلانی ہسٹری اور انگلیش یہاں پڑھائے اور گاندھی جی سب پہلی بار جب پٹنا آئے تو مظہر الحق یہاں مہمان ہوئے مظہر الحق نے ان کو روانہ کیا مظہر پور تک پھر مظہر پور میں جے بی کرپلانی اور ان کے اور جو ساتھی تھے ٹیچر اور سٹوڈنٹس وہ لوگ لائے تو یہ سٹوڈنٹس نے کافی رول پلے کیا ہے پھر یہاں سے وہ مطیحاری گئے اور پھر چمپارن کے کسانوں کا یہ کیا تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ سٹوڈنٹ انکیلیجنشیا، ٹیچر کسان، مزدور سب کو ایک اٹھا ہونا پڑے گا اگر ہمیں اس پورے نفرت اور زہر پھیلانے والے نفرت کا زہر پھیلانے والے اور ہنسہ کا زہر پھیلانے والے لوگوں سے لڑنا ہے تو ورنہ آج کے نوجوانوں کے دماغ میں بچوں کے دماغ میں صرف زہر بھرا جا رہا ہے واتس ایپ گروپس دیکھئے اس میں اسی طرح کے زہر بھرے جا رہا ہے لیکن ہمیں امید اور حوصلہ رکھنا ہے جس طرح پورے یوروپ میں پچھلے ایک ہفتے سے انگولن چل رہا ہے یہاں بھی انگولن چلانے کی ضرورت پڑے گی اور امید کی کرنے نظر آنے لگی ہیں نفرت سے لوگ اکتانے لگے ہیں نفرت کی سیاست کرنے والوں کو لوگ اب ریجیکٹ کرنا شروع کیے ہیں تو اس میں ہمیں ایک اور بات یہ کہنی ہے کہ اسٹورینٹ اور یوتھ کا تو آوان ہو گیا ان کی بات ہو گئی میڈیا نے بہت خراب رول پلے کیا ہے میڈیا کے ایک سیکشن نے پورے سوسائٹی کو کامونالائز کرنے میں اور اس میں جرنیلسٹ اور میڈیا والوں نے بہت برا رول پلے کیا ہے جو ٹی وی میڈیا زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی اس کو کورپوریٹ گھرانوں نے خرید لیا اور ان کورپوریٹ گھرانوں میں جو سب سے بڑا کورپوریٹ گھرانا ہے اس کے بارے میں پتا ہوگا ابھی ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی جس کے خلاف جنیو کے پروفیسر عبیجید پاٹھک نے ایک بہت بہت اچھا مضمون لکھا آپ لوگ پڑھنے کی کوشش کیجئے گا کہ یہ کس طرح سے یہاں کے غریبوں کو چڑھایا گیا ہے کتنا ہزار کتنا سیکرو کرو روپیہ بہا دیا گیا اس شادی میں اور اس شادی میں پروٹوکولز کا وائلیشن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اس کورپوریٹ گھرانے کا ایک آدمی جو بہت ان کے پیمانے پر بہت کامیاب بھی نہیں ہے وہ ایکس پریسیڈنٹ آف دی ریپبلی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے فوٹو رائیول ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر اس میں بڑے بڑے لوگ جو نفرت کے خلاف بولنے میں ڈرتے ہیں یا یہ کہ نفرت والوں کے ساتھ ہیں وہ لوگ جا کے کھانا وانا کھلا رہے تھے بڑے بڑے سیلیبریٹیز ان سب کے خلاف سماج کو بغاوت کرنا ہوگا کہ سماج میں اتنی بڑی ناہمواری کیسے بڑھ گئی اور یہ ناہمواری کون بڑھا رہے ہیں جو بڑھا رہے ہیں وہی نفرت پھیلانے والوں کو طاقت بھی دے رہے ہیں ان سب کے خلاف ہم لوگوں کو لڑنا پڑے گا جرنلزم جس طرح سے کی گئی ہم جرنلزم کا ذکر اس لئے کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑا ریپریشن انگریزوں کے زمانے میں تھا لیکن تب بھی مظہر الحق نے دی مدر لینڈ نام کا اخبار مکالا انگلیش ویکلی اور اس اخبار میں بہت ساری باتیں کی جاتی تھیں پوری بہادری سے انگریزوں کا کھیل کھولا جاتا تھا کہ یہ کس طرح سے سازشیں کر رہے ہیں کس طرح سے یونیٹی کو توڑ کر یہ اپنا شاسن بنائے رکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ لوگوں کو پریریت کرتے رہنے کے لئے انسپائر کرتے رہنے کے لئے پوری دنیا میں کیا کیا ہو رہا تھا اس طرح کی باتیں بھی مظہر الحق اپنے اخبار میں ان ایفیرز کو بھی انٹرنیشنل ایفیرز کو بھی آرٹیکولیٹ کرنے کا پورا قیال لگتے تھے تو بیٹش یو ایس ریلیشنز میں کیا ہو رہا ہے کیوں بیٹین اور یو ایس اے ایک ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو کالونیز ہیں بیٹین کی انڈیا یا اور بھی ان کالونیز کو دبانے میں ان کو مدد مل رہی ہے اس کو وہ ایکسپوز کر رہے تھے بے نقاب کر رہے تھے اپنے اخبار کے ذریعے ساؤٹھ افریقہ میں کیا ہو رہا تھا اس کی بات کر رہے تھے وہ آئر لینڈ میں ریولیشنریز کیسے آگے بڑھ رہتے اس کی بات کر رہے تھے تاکہ یہاں کی عوام جگہ یہاں کے عوام کے لیے یہ کریں اور اس کے لیے اس طرح کا ایک دیڈیکیٹڈ بینڈ آف ورکرز اور لیڈرشپ تیار کرنا ہوگا کانگریس کی سیوہ دل کیوں کمزور ہو گئی اس پر کانگریس کو آتمنیڈکشن کرنا ہوگا سوشلسٹ پارٹیاں کیوں کمزور ہو گئیں اس کو بھی آتمنیڈکشن کرنا ہوگا کانگریس پارٹی کو یہ بھی سوچنا ہوگا اور اس طرح کی تمام سیکولر پارٹیوں کو دیکھیں یہ مضفر پوری ایک ایسی جگہ ہے جہاں آزادی کے بعد کانگریس کو سیکولر چیلنج سب سے پہلے یہیں دیا گیا سب سے پہلے یہیں سوشلسٹ پارٹی سے لوگ جیتے اس کو نہرو جی نے ریسپونڈ کیا ریسپونڈ یوں کیا کہ اشوک مہتا سوشلسٹ پارٹی کے تھے ان کو لیا یہاں سے اور وہ کانگریس کی پارٹی سے کھڑے ہوئے اور آچاری کرپلانی جب چھوڑ چکے تھے کانگریس تو بھی ان کو سیتہ مڑی لوگ سب سے لڑنے دیا گیا اور نہرو نے کہا کہ ہم مضبوط اپوزیشن کانگریس کی طرف سے نہیں کھڑا ہوگا اس طرح کا لائق آدمی آنا چاہیے پارلیمنٹ میں چاہے اپوزیشن مضبوط کرنے کے لئے کیونکہ ارلی ایئرس آف اینڈیپینڈنس ہیں یہ آزادی کے ابھی شروع کے دین ہے ہمیں ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا ہے اس لئے ہمیں اپوزیشن حضب مخالف وپکش بھی مضبوط رکھنا ہے اور کرپلانی وہاں سے جیت کے گئے سیتہ مڑی لوگ سب سے انیس سو ستاون میں اشوک مہتا یہاں سے جیتے اور اس طرح کا بہت مضبوط پور میں تو کانگریس بھی انٹرو ایسپیکشن کریں سوشلسٹ پارٹیاں کمیلسٹ پارٹیاں بھی انٹرو ایسپیکشن کریں کہ یہاں سے کبھی سی پی آئی وغیرہ جیتا کرتی تھی آخر کیا وجہ ہوئی وہ اس سماج کی کن حقیقتوں سے انہوں نے مو موڑ لیا جو جنتاں ان سے مو موڑ لیا تو اس طرح کی جو یہ بانٹنے والی طاقتیں جو یہاں اس قدر مضبوط ایسا لگتا ہے کہ ہونے لگیں تھی تو یہ جب تک ہم انٹرو ایسپیکشن نہیں کریں گے آخر نکشن نہیں کریں گے خود احتساب نہیں کریں گے ہمارے لیے یہ سمجھنا مشکل ہوگا اور ہم آگے کا لائے ہے عمل تیار کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا کانگریس کا بہت لمبا اتحاس ہے اور اس کے اتحاس میں اس نے اتار چڑھاؤ بہکاؤ سیدھا راستہ سب کچھ دیکھا ہے اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں سب کچھ سکتے ہیں